اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشد خان اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج ہم آپ کو پاکستان نیوی میں آن لائن اپلائی کسی بھی پوسٹ کے لئے کس طرح کی جاتی ہے اس کا تفصیلی طریقہ کار آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلو چلتے ہیں دوستو میں نے ویب سائٹ کی طرف پہلے ہم آئیں گے ادھر گوگل میں اگر آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جوائن پاکنیوی.goe.pk تو ادھر بھی آپ کو ویب سائٹ آ جائے گا جوائن پاکنیوی لیکن اگر آپ سیمپلی وہاں براؤزر میں ٹائپ کر کے جوائن پاکنیوی.goe.pk تو یہ مین ویب سائٹ آ گیا ہمارے پاس مین ویب سائٹ لیکن زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ٹائپ کر دیتے ہیں جوائن جوائن وہ نہیں ڈالتے ہیں وہ مین ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جو کہ اس کا افیشل ویب سائٹ ہے پاکنیوی.goe.pk اگر آپ غلطی سے اس ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ادھر نیچے لکھا ہے جوائن پاکنیوی اس پہ آپ کلک کریں گے تو بھی آپ مین ویب سائٹ پہ آ جائیں گے صحیح تو مین ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ ویب سائٹ ہے آپ یہ ویب سائٹ ذرا آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں جوائن پاکنیوی.goe.pk تو اب آتے ہیں ہم ریجسٹریشن فارم کی طرف جہاں پر ہم نے ریجسٹریشن کرنی ہے کس طرح ہم اپلائی کریں گے اس ریجسٹریشن فارم پہ ہم کلک کریں گے ریجسٹریشن فارم پہ کلک کرنے کے بعد ہم پہلے پہل برانچ پہ کلک کریں گے جہاں پر پوسٹ ہیں جو آپ چوز کرنا چاہتے چوز اینڈکشن ویچ یو وانٹ اینڈرول کون سی پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ یہ لیسٹریشن لگی ہوئی ہوگی اس پہ آپ اپنی پوسٹ چوز کریں اور اس پہ کلک کریں فارم اپل اس میں پی اینڈ کیڈٹ وقت کے ساتھ یہ پوسٹ تبدیل ہوتے ہیں دو مہینے تین مہینے بعد یہ نئے نئے ویکنسیزز میں آتے ہیں اس پوسٹ کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ نے صرف اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پوسٹ پہ کلک کریں گے آپ اس کی الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ ادھر اوپر آ جائے گی کہ اس کی الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ کیا ہے تو سیولین کنڈیٹیٹ کے لئے ہیں جو کہ سیول ہے ان کے لئے سالہ سالہ سال سے لے کر اکیس سال تک اس کی ایج ریکوائرمنٹ ہے اس کی سرونگ کنڈیٹیٹ وہ کنڈیٹس جو کہ آلڈی ان سروس ہے جو کہ آلڈی ان سروس ہے اس کے لئے رہایت ہے سترہ سے تیئیس سال تک جو کہ آرمڈ فورس میں ہے چاہے وہ نیوی میں ہو ائر فورس میں ہو یا آرمی میں ہو ہائٹ اس کی ریکوائر جو ہے نا پانچ فورس چارنچ سہیے اور یہ ان کے لئے ڈیٹ کے لئے ہیں جنہوں نے ایف ای سی کی ہوئی ہے اگر کسی نے سیمپل ایف ای کی ہوئے تو اس کے لئے وہ ان کے لئے الیجیبیل نہیں ہے ایف ای سی وید سکسٹی پرسنٹ مارکس جنہوں نے سبجکٹ یہ لازمی پڑے ہو میٹس فیزیکس کیمیسٹری یہاں میں جو سبجکٹ آئے ہیں وہ ہی ان کے لئے چاہیے ہوگی یہ اس کی ہو گئی الیجیبیلی کرائیٹیریا اچھا اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس پوسٹ کے لئے فیلحال اسی پوسٹ کے لئے جو میں اپلائی کر رہا ہوں اسی کے لئے اگر کسی کی ایف ای سی پارٹو ابھی اپیرنگ ہے اگر اس کی ریزلٹ وغیرہ ابھی پینڈنگ میں ہے یا اس کی پیپرے بھی تک نہیں اس کے لئے اس کے لئے دس پرسنٹ ریلکسیشن ہے ان ایف ای سی ای لیول مارس میں عام لوگوں کے لئے جو اینا بلوچستان کے علاوہ سکٹی پرسنٹ ہے لیکن ان کے لئے ففٹی پرسنٹ وہ بھائی میرے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اگر ففٹی پرسنٹ مارس بھی ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اچھا ادھر آ چاہے ادھر ہم چلتے ہیں یہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لئے جو غلط فیکس یا ای سی سے ان کی ریجسٹرشن غلطی سے ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح اس کو جان بچ کر وہ کرتے ہیں غلطی اپلائی تو ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی سنٹر میں اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی چلو اب نیچے چلتے ہیں پین کلٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم کلک کریں گے سیویلین کانڈیڈیٹ پر اگر آپ آرمر فورس میں ہیں آپ ان سارویس ہے تو آپ اس پر کلک کریں اگر آپ سیویلین ہے تو آپ سیویلین پر کلک کریں اس کے بعد ادھر آئیں گے ہم میٹرک آپ میٹرک کلک کریں گے میٹرک میں آپ کے کتنے مار سے آپ میٹرک کے مار سے انٹ کریں گے میرے ہیں اٹھ سو باون ٹوٹل گیارہ سو میں جو آپ کی بورڈ یونیورسٹی کہاں سے آپ نے میٹرک پاس کے ہیں کون سی بورڈ سے اس میں یہ لسٹ ہے سارے پاکستان میں جتنے بھی بورڈ ہیں ان سب کا یہ لسٹ ہے تو آپ کا جو بھی بورڈ ہوگا آپ وہاں اس پر کلک کریں گے میرا بورڈ ہے مردان میں مردان پر کلک کروں گا اگر آپ کا لاہور ہوں ملتانو گجرہ والا بہاولپور ہے ترابت سکر پیشاور کوہارٹ ملکن جو بھی ہو آپ کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اچھا اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ایف ایسی ایف ایسی میں آپ اپنا مارس ایڈ کریں گے ایف ایسی میں آپ کے ایک اتنے مارس ہیں تو آپ ایف ایسی کے مارس ایڈ کریں گے اوپٹین مارس اور یہاں پر آئیں گے ٹوٹل مارس ٹوٹل مارس ایڈ کرنے کے بعد اезжر سیم اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی اپنا بورڈ دینا ہے کونسی بورڈ سے آپ کی ایف ایسی کی ہوئے ادھر آئیں گے اپنا فل نیم ایڈ کریں گے یہاں پر آپ یہاں پر آپ دیں گے اپنے فادر کا نام فادر کا سین ایسی اگر ہو تو لازمی ایٹ کرے اگر آپ کے فادر کا سین ایسی نہیں ہے تو آپ ایٹ کرے اس کے بغیر بھی آپ کا فارم آگے فل ہو جائے گا جہاں پر یہ ریڈ سٹار ہو میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتائی تھی اگر جہاں پر یہ ریڈ سٹار ہو یہ اس کا مطلب ہے یہ خانہ لازمی فل کرنا ہے اپر آپ کی gender male female کے لیے ہے تو یہ پوسٹ صرف male کے لیے یہاں پر لکھی ہوئی ہے Unmarried male citizen of Pakistan یہ صرف male ہی اس کے لیے Apply کر سکتے ہیں اور اگر اگر نئی پوسٹ آ جائے یہاں پر کوئی اور پوسٹ آ جائے تو اس میں female کے لیے کوٹا ہو تو آپ ضرور اس میں female بھی اس کے لیے Apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے دینا ہے date of birth جو آپ کی date of birth آپ اس طرح آپ نے date of birth لکھ بھی سکتے ہیں کلنڈر دیا ہے یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایئر میں آگے پیچھے جا سکتے ہیں کون سا ایئر آپ کی date of birth ہے وہاں سے بھی کرتے ہیں آپ یہاں پر فل کر لے تیس مارچ 1998 یہاں پر آپ پر کلک کریں گے اگر آپ کو ایج ریلکسیشن کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پر ایج ریلکسیشن ٹیک کر لے اگر نہیں ہے آپ کی ایج کا بھی صحیح ہے تو آپ کو یہاں پر کلک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ادھر نیچے ہم آئیں گے ہائٹ کی طرف ہائٹ اس کے لئے کتنی requirement ہے اس کے لئے ہائٹ ہائٹ اس میں کتنی requirement ہے آپ کی جتنی آپ کی ہائٹ ہے آپ یہاں پر ہائٹ اپنی ہائٹ لکھیں میری ہے پانچ فوٹ آٹھ انچ یہاں پر نیچے marital status آپ single ہے آپ married ہے آپ بیوہ ہے یا آپ کی ڈائیورس ہو چکی ہے اس میں سے جو بھی آپ ہے آپ اس پر لائزمی کلک کر لیں آپ ایک پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ادھر آئے گا آپ کا religion آپ کون سے مذہب سے ہے اسلام ہندو کرسچین سکت احمدیات others جس مذہب سے آپ اس پر کلک کریں اسلام میں آپ کون سے فقے سے ہیں سنی شیعہ الحدیث others اچھا ادھر آئے گا رورل اربن رورل اربن میں کیا فرق ہے رورل اربن میں آپ کو بتاتے چلوں وہ لوگ جو کے village town تحصیل سے belong کرتے ہیں ان کے لئے رورل ہے otherwise جو شہری علاقے ہیں اسے اربن کہتے ہیں ادھر آجائے گا پروینس یہاں پر آپ کونسی صوبہ ہے پنجاب خبر بختوں سے بلوچستان اس میں جس جونس صاحب یہ آپ کا صوبہ ہوں پھر آپ کو کون سا ڈسٹک ڈوئسٹک 네و عنہ سے بلوچستان میں جس نگ ہیں اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ کو پنجاب ہے تو پنجاب میں بھی دیکھ لیں اس میں سے کون پھنجاب دوڈہن ہے تو میں انہوں شرعہ پہ کلک کر رہیتا ہوں اس کے بعد ہم پر آئیں گے پوسٹل ایڈرس پوسٹل ایڈریس وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو پوسٹ ملتی ہے اسے پوسٹل ایڈریس کہتے ہیں یہاں پر میں لکھوں گا اپنا پوسٹل ایڈریس آپ نے یہاں پر کمپلیٹ ایڈریس ڈسٹک تو آپ نے خیر لگ جا وہ لکنے کی ضرورت نہیں آپ نے ڈسٹک ایڈرس کرنے کی ضرورت نہیں کے بعد ادھر ہم آئیں گے اور یہاں پر ایڈ کریں گے اپنا موبائل الٹرنیٹ یوں ٹیل فون نمبر اگر اگر آپ گرر میں پیٹی سال نمبر ہے تو آپ اس طرح یہ جو فرمٹ دیا ہویا اگر نہیں ہے تو لازمی نہیں کہ آپ اس کے ایڈ کریں ایمل ایڈریس اگر آپ کے ایمل ایڈریس ہو تو لازمی ایڈ کریں اگر نہ ہو تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے ایمل ایڈریس ایڈ کرنے کے بعد ادھر آئیں گے سیلیکشن سنٹر پر کلک کریں گے سیلیکشن سنٹر اس کے یہ سارے پاکستان کے سیلیکشن سنٹر اس میں موجود ہیں جو کہ آپ کے قریب ہی ہو آپ نے اس سیلیکشن سنٹر پر کلک کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو ٹیسے تلک رکھتے ہیں اور پشاور پر کلک کریں تو یہاں پر دھیان رہیں کہ آپ اس میں جو آپ کا نزدیک کی سیلیکشن سنٹر ہو آپ اس پر کلک کریں جو آپ کے ڈیویجن میں آتا ہے لہور ہے بٹا بات اس میں جونس صاحب یہ آپ کو ہوں آپ نے اس پر اکلک کرنا ہے میرا ہے پشاور تو میں پشاور پر اکلک کروں گا جیسی آپ سینٹر سیلیکٹر آتے ہیں اوپر آجے گا پلیز نورد سیلیکشن سینٹر ونسیو سیلیکٹڈ ونسیو سیلیکٹڈ ویل بی ناٹ چینج سو سیلیکٹ بھی کیارفولی یہ آپ کو وارنگ دیتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ سیلیکشن سینٹر سیلیکٹر لے سیلیکشن سینٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ فارم ایک بار ضرور دیکھ لے کہ کوئی غلط ہی تو نہیں ہے آپ یہاں آ جائیں گے سیلس سے اپنا نام ڈیٹا وغیرہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ چک کرنے کے بعد ادھر سب میٹ فارم پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سب میٹ فارم پر کلک کریں گے ادھر اوپر آ جائے گا آپ کو ادھر اوپر آ جائے گا آپ کو یہ آپ کی پریویو کنفرمیشن آپ نے جو ڈیٹیل دیا ہوا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ نام فائدر نام سین ایسی ڈیٹ آف برت کنٹیک نمبر اور ایڈرس چیک کر لے اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہوں گا تو آپ کنفرم پر کلک کریں جیسے ہی آپ کنفرم پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا رول لنبر یہ آپ کا رول لنبر سلپ آ گیا ہے یہ آپ کی ریجسٹریشن سلپ آ چکی ہے یہ آپ کا رول لنبر ہے آپ نے کونسی پسٹ کے لئے پر اپلائی کیا تھا وہ سب کچھ ڈیٹیل اس میں موجود ہے اس میں ٹیسٹ ڈیٹ آنڈ ٹائم ابھی نہیں ہے یہ ٹیسٹ اور ڈیٹ ٹائم بہتر گھنٹے بعد دیتے ہیں یہاں نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پلیز چکیو آر ٹیسٹ ٹائم آفٹر سیونٹی ٹو ہوروڈ آف سبمیشن اپلکیشن فارم بائی یوزنگ سین ایسی تو بہتر گھنٹے بعد اب اسی ویب سائٹ پر دوبارہ آئیں اور اپنا رول لنبر سلپ ٹیسٹ ڈیٹ آنڈ ٹائم کے ساتھ ڈانلوڈ کر کے ٹیک اپرینٹ پر کلک کریں ٹیک اپرینٹ پر ٹیک اپرینٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پر یہ دیکھو یہ آپ کی فارم آ چکی ہوگی یہاں پر آپ نے اس کا پرینٹ لینا ہے اگر آپ کے پاس پرینٹر ہے اگر آپ کے پاس پرینٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر آپشن آ جائے گا آپ اسے پی ڈی ایف میں سائف کر کے یوزنگ میں لے لیں اور کسی بھی جگہ سے آپ اس کی پرینٹ لے سکتے ہیں تو دوستو یہی تک تھا ہمارا ساتھ ہمارے چینل آر کے ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ